نمشکار میں ہوں شبیندو سنگھ نیوز او سٹیٹ پر آپ سبھی کا سواگت ہے آدھے گھنٹے کے اس بلٹن میں آپ کو سیاست اور آپ کے سروکار سے جڑی ہر بڑی خبر دکھائیں گے سب سے پہلے بات چھتیس کر میں نئی وقسل نیتی کی کریں گے اور بتائیں گے کہ نقسل واد پر نکیل کسنے کے لیے اگلے پانچ سال کے لیے کیا نیتی بنائی گئی ہے بات مدی پردیش کی بھی کریں گے جہاں چناوی سال میں دھارمک شہروں کے لیے خاص ماسٹر پلان بنائے جا رہا ہے اور نربدا کے پردوشن پر بھی ایک ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے ساتھی بتائیں گے کہ ٹائگر سٹیٹ مدی پردیش میں ٹائگرز کی تیریٹری کو لے کر آخر ٹینچن کیوں بنی ہوئی ہے چھتیسکڑ سرکار نے نقسل انمولن کی نئی نیتی جاری کر دی ہے اور اس نیتی کے تحت اب شہیدوں کے پریجنوں کو کشی بھومی خریدنے کے لیے بیس لاکھ روپے اور خائل جوانوں کو ضروری ہونے پر کرترم انگ پردان کرنے کا پرادھان کیا گیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے چھتیسگڑ میں نئی اینٹی نقسل نیتی اب لا لاتنگ سے ملے گی مکتی جی ہاں چھتیسگڑ میں اب نئی نقسل نیتی لائی گئی ہے جس کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نئی نیتی لا لاتنگ پر نکیل کسنے میں کارگر ہوگی مکہ منتری بھوپیش بغیل کی کیابنیٹ نے نئی نیتی کو منظوری دی ہے نئی نیتی میں انی راجیوں کے پیڑت ویقتیوں کو بھی معافظے کے لیے پاتھ رکھیا گیا ہے سرکار اس نیتی پر مدد کی راشی کو بھی بڑھا رہی ہے بہرحال نئی نیتی کی بات کریں تو اس میں نقسلیوں کو سرینڈر کے وقت پچیس ہزار روپے کی تدکال مدد ملے گی وہیں پانچ لاکھ یا اس سے زیادہ کے انعامی نقسلی کو سرینڈر کرنے پر دس لاکھ اترکت ملیں گے یہ دس لاکھ روپے کیا ترکتراشی بینک میں جمع رکھی جائے گی دس لاکھ پر ملنے والا بیاز سرینڈر کرنے والے نقسلی کو ملے گا سرینڈر کرنے والے نقسلی کے آچرن کی سمکشہ ہوگی تین سال کے بعد سمکشہ کے ادھار پر پورے پیسے سرینڈر کرنے والے نقسلی کو ملیں گے اس کے علاوہ سرینڈر کے تین سال کے بھیتر کرشی بھومی خریدنے پر سٹامپ اور ریجسٹریشن شلک میں چھوٹ ملے گی نئی نقسلیتی میں لال آتنگ سے پیڑیت لوگوں کی بھی بات کی گئی ہے جانکاری کے مطابق نقسلی حملے میں پرابہیت پریواروں کے لیے پراؤدھان کیا گیا ہے نقسلی حملے میں کسی ناغریک کے مردیو پر پریجانوں کو سہیتا دی جائے گی گھٹنا کی تین سال کے بھیتر پیڑیت پریوار کے سدسے کو آنکمپانی یکتی ملے گی اگر سرکاری نوکلی نہیں ملتی تو کرشی بھومی کے لیے پندرہ لاکھ روپے ملے گی وہیں دو اکڑ تک کی بھومی خریدنے پر سٹامپ اور ریجسٹریشن شلک میں چھوٹ ملے گی پیڑیتوں کو یدی ضرورت ہوئی تو کرتیم انگ بھی پردان کیے جائیں گے وہیں نکسلی حملے میں شہید پولیس کرمیوں کی پریجانوں کو کرشی بھومی خریدنے کے لیے ترک 20 لاکھ روپے دیے چاہیں گے شہید پولیس کرمیوں کے پریجانوں کو دو اکڑ بھومی خریدنے پر سٹامپ اور ریجسٹریشن شلک میں چھوٹ دی چاہی گی ابھی جب میں اس شیطر کے انیکہ نیک لوگوں سے بات کر رہی تھی وہاں کی اس تھانیے لوگوں سے چرچہ کر رہی تھی اور میں نرنتر جا کے ملتی رہتی ہوں تو ایک بات اس پسٹ ہوتی ہے کہ سب ہی یہ کہتے ہیں کہ نیتیاں تو بنی ہیں لیکن یہ بلکل اس پرکار سے ہے کہ نل کا پائپ لائن بچ گئی ہے نل کب چالو ہوگا اور اس نل میں کتنی ماترہ میں پانی آئے گا اور اس پانی سے کتنے لوگ لابانویت ہوں گے اور کتنے لوگوں کی پیاس سنتوست ہو پائے گی یہ سب باتیں جیادہ مہتوپور نہ ہوں گے بہرحال نئی نقسل نیتی پر سیاسی پرتیکریہ کیا ہے یہ بھی سنیے کانگریش کی سرکار بننے کے بعد مکھے منٹر بھوپیش بھگیر میں نقسل واسے نکھنے کے لیے بسواس وگاست رو اچھا کا مل منتظہ کے اپنی سرکار کو عجے بڑھا ہے جس کا فائدہ جا ہوا کہ نقسلی گتبیدھیوں میں اسی فیلتی کی کمی آئی اور نقسلی ہتیاں میں دربھا گن ڈھاؤن فیلتی کی کمی آئی اب ایک قدم ہو راجے بن کے سرکار نے راجے کی نقسل نیتی کو پھر صرف پندکشت کرنے کا کام کیا ہے کانگریش کی سرکار بننے کے بعد ایک فمیوری ترہ نیتی کے تحت نقسل واسے میں پڑھنے کے لیے کام کیا جاتا ہے جس جب طور پر اس کا فائدہ راجے کو ملے راجے میں سامتی کی پہالی ہے ساڑھے چار سال بعد اگر کوئی سرکار نقسل واسے پر نیتی بنا رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ساڑھے چار سال میں اس وشے پر کچھ نہیں کر پائی نقسل واسے پر بھار بھاجپا کہتی رہی کہ کانگریش کی نیتی نہیں ہے کانگریش نے سویم اب اس بات کو پرمانک کر دیا کہ انہوں نے ساڑھے چار سال میں کچھ سوچا ہی لگاتار گرامین مارے جاتے رہے پچھلے ایک مہنے میں دس سے زیادہ جوانوں کی شہادت ہوئی بھاجپا کی نتاؤں کی لگاتار ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے راجنان گاؤں جیسے علاقے جہاں نقسل واسے سامت ہو چکا تھا نیتی بنا رہی ہے تو سیاسی آروپ پیتیا روپ اپنی جگہ ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ چھتیز گڑھ نے آج بھی نقسل باد ایک بڑی سمسیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ نئی نیتی زمینی دھرہ تل پر کیسے اور کتنی لاغو ہوتی ہے اور یہ نیتی کتنی کارگر رہتی ہے مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی کیابینیٹ سے چھتیز گڑھ کو نئی نقسل نیتی کی منجوری ملی ہے دراصل اس نئی نقسل نیتی کے حساب سے اب سمرپن کرنے والے نقسلیوں کو دش لاکھ روپے دیے جائیں گے وہیں شہیدوں کے پریواروں کو جمین کھریدنے کے لیے بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ نئی نقسل نیتی کے مادھیم سے سرکار لال آتنگ پر نکیل کشنے کی تیاری میں ہے اس پورے معاملے میں چھتیز گڑھ کی سیاست بھی گرماتے ہوئے دکھ رہی ہے ستتا پکش اپنی سرکار کی پیٹھ تھپ تھپ آتے ہوئے دکھ رہا ہے تو بیپکش ساڑھے چار سال بعد نقسل نیتی بنایا جانے پر سوال کھڑے کر رہا ہے لیکن ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ نئی نقسل نیتی میں نیا بہت زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن اس سے فرق پڑے گا ویڈیو جنلیسٹ پرمود دیوانگن کے ساتھ تنکو شرما نیوز سٹیٹ مدبردیش چھتیز گڑھ تو اس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ نئی نیتی کے تحت سرینڈر کے وقت پچھس ہزار روپے کی تتکال مدد ملے گی پانچ لاکھ کے انامی نقسلی کو سرینڈر کرنے پر دس لاکھ روپے ملے گی یہ دس لاکھ روپے کی اترکت راشی بینک میں جمع رکھی جائے گی اور دس لاکھ پر ملنے والا بیاج سرینڈر کرنے والے نقسلی کو ملے گا سرینڈر کرنے والے نقسلی کے آچھرن کی سمکشہ ہوگی اور تین سال کے بعد پورے پیسے سرینڈر کرنے والے نقسلی کو ملے گی سرینڈر کے تین سال کے بھیتر کرشی بھومی خریبنے پر سٹیمپ ریجسٹریشن چھلک میں چھوٹ ملے گی نقسلی حملے میں ناغرے کی مرتیو پر پریجنوں کو ساہتا ملے گی گھٹنا کے تین سال کے بھیتر پریبار کے سدسے کو انوکم پانی اکتی بھی ملے گی